ہیلو ورلڈ میرا نام انحال احمد آج کی ویڈیو بہت بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آج کی ویڈیو آج آپ نے صحیح سمجھ لی تو اپنے کالر کھڑے کر لیے گا کیوں؟ کیونکہ آج کے بعد جب آپ کسی ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گئی ہے کس طرح کام کر رہی ہے اور یقین جانئے بہت بہت زیادہ امپورٹن نالیج ہے اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن بناتے وقت کام آنے والی ہے تو بڑے دھیان سے سننا ہے سارا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سنٹرلائز آرکٹیکچر کی جب ہم سنٹرلائز اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس وقت اس کا آرکٹیکچر کیسا ہوتا ہے کس طرح وہ کام کر رہی ہوتی ہے ڈیٹا کیسے فلو کر رہا ہوتا ہے تو یہ سیمپل سا اسٹرکچر بنایا ہے میں نے یہ سرور ہوتا ہے یا نوڈ ہوتا ہے بیچ میں یہاں پہ یوزر ہوتا ہے جیسے آپ یہ فیس بو کے فرنٹ اینڈ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے وہ فرنٹ اینڈ اپلیکیشن ہے اس سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی جو بھی آپ بٹن دباتے ہیں کرسر آپ کے سامنے موو ہوتا ہے وہ سارا فرنٹ اینڈ ہے آپ یہاں پہ ریکویسٹ بیشتے ہیں ریکویسٹ آپ کو پتا ہے get, post, put, delete اس کے ریسٹ اپی آئی کے ذریعے ہم ریکویسٹ بیشتے ہیں مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتا ہے سائن اپ کرنا ہے ہمیں سائن اپ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنا سارا ڈیٹا فرنٹ اینڈ پہ لکھتے ہیں ریکویسٹ بیشتے ہیں تو ریکویسٹ رائٹ کی ریکویسٹ جاتی ہے یا پوسٹ کی ریکویسٹ جاتی ہے بیچ میں سرور ہوتا ہے سرور آپ کے ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے ڈیٹا کو پروسس کرنے سے مراد اس کو دیکھتا ہے اس میں کچھ گلتیاں تو نہیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے چیک کرتا ہے جس طریقے سے فارمیٹ میں ڈیٹا بیس میں اس کو سٹور کرنا ہے اس طریقے سے فارمیٹ میں اس کو لاتا ہے اور اس کو جا کے ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیتا ہے رائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر جب ہمیں مثال کے طور پر ہم نے سائن اپ کر لیا اب ہم جب اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے ڈیج بورٹ پہ ہمارا نام وغیرہ سب کچھ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ گیٹ کی ریکویس بھیجتے ہیں اپنے فرنٹ اینڈ پہ جب ہم جاتے ہیں تو فرنٹ اینڈ پیچھے سے گیٹ کی ریکویس بھیجتے ہیں کہ بھائی اس یوزر کا ڈیٹا اٹھا کے لیے ہو سرور کے پاس جاتی ہے سرور ڈیٹا بیس کے بولتا ہے بھائی اس بندے کا ریکارڈ دے دو تو وہ ریٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا تو ڈیٹا بیس سے ریٹ کی ریکویس جاتی ہے ڈیٹا ریٹ کرتا ہے اور بیسکلی وہ ڈیٹا آپ کے فرنٹ اینڈ پہ دکھ رہا ہوتا ہے بیسکلی یہاں پہ تو کوئیریز جاری ہوتی ہیں یہ گیٹ اور پوسٹ کی ریکویس یہاں پہ جاری ہوتی ہیں میں نے بس سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ رائٹ ڈیٹا بیس میں رائٹ ہو رہا ہے یا ڈیٹا بیس میں ریڈ ہو رہا ہے ابھی فیلال ڈیلیٹ اور اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ سنٹرلائز آرکٹیکچر ہوتا ہے ہمارے پاس اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ سرور ہوں تاکہ اگر ایک سرور بیڑی ہے تو دوسرا سرور چلے ایک سے زیادہ ڈیٹا بیس بھی ہوتے ہیں لیکن اگر سمپلی فائے وے میں دیکھا جائے تو بس اسی طریقے سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے سنٹرلائز آرکٹیکچر ہمارے یہاں اب ہم بات کرتے ہیں ڈی سنٹرلائز آرکٹیکچر کی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سرور کے نوڈ سرور یعنی نوڈز ہیں ہمارے پاس ایک سے زیادہ نوڈز آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے پاس سیم بلوکچین ہوتی ہے اس نوڈ کے پاس بھی سیم بلوکچین اگر ہم ایتھر ابھی صرف ہم ایتھر کی بات کر رہے ہیں ایتھریم بلوکچین کی تو اس کے پاس جو بلوکچین ہے یعنی جو لیجر ہے وہی اس نوڈ کے پاس ہے اس سرور کے پاس ہے وہی اس سرور کے پاس ہے وہی اس سرور کے پاس ہے یہ اپنے پریویس ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں جب ہم نے بلوکچین کا کونسپٹ سمجھا تھا تو سب کے پاس سیم لیجر مینٹین ہوا ہوا ہے اب جب کوئی بندہ اچھا پہلے بات کر لیتے ہیں ایک تو کام یہ ہو سکتا ہے بلوک چین میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کا کہ آپ اپنا نوڈ بنایا ہے اپنا سرور بنایا ہے اور وہ بھی پھر وہاں یہاں پہ جیسے یہ باقی سارے نوڈ آپس میں بات چیت کریں آپ کا سرور بھی یہاں کہیں آ جائے گا اور وہ ان سے رابطے میں آ جائے گا اور آپ کے پاس ڈیٹا ریڈ بھی کر سکیں گے اور رائٹ بھی کر سکیں گے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بلوک چین کا ڈیٹا ٹیرہ بائٹس تک پہنچ سکا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے شروع سے لے کر اینٹ تک آپ کو لیجر مینٹین کیا ہوئے بلوک چین نے تو بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو آپ ایک اپلیکیشن منانے کے لیے اتنا بڑا سرور تو آپ کھڑا کریں گے نہیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بہت سے نوڈز والوں نے کیا کیا وہ نوڈ پروائیڈر بن گئے یعنی انہوں نے اپنے بلوک چین کی سرویس دینا شروع کر دی جیسے انفیورا ہو گیا یہ ایک نوڈ پروائیڈر ہے الکیمی ہو گیا ایک نوڈ پروائیڈر ہے کوک نوڈ ہو گیا ایک نوڈ پروائیڈر ہے نوڈ پروائیڈر کا مراد یہ ہے کہ وہ اپنا یو آر ایل دیتے ہیں آپ کو جیسے آپ ویب ٹو کے اندر ایک لنک کے ذریعے اپی آئی کے ذریعے اپی آئی سیمپل ایک لنکی ہوتا ہے یو آر ایل ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم گیٹ پوس کی ریکویس بھیج رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو یہ ایک یو آر ایل ایک اپی آئی دیتا ہے اس کے ذریعے آپ سمارٹ بلوک چین سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ذرا جرہ انفیورا کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ فیلال کہ انفیورا کیا کر رہا ہوتا ہے یہ میں انفیورا کی ویب سائٹ پہ ہوں یہاں پہ میں نے سائن اپ کر لیا سائن ان کر لیا create project کیا تو اب یہ دیکھیں یہ مجھے دے رہا ہے ایک یو آر ایل یہاں پہ میں ایتھیریم کا من نیٹ سلک کروں گا تو مجھے یہاں پہ یہ ایک یو آر ایل دے دے گا اور اگر گوریلی سلک کروں گا گوریلی بیسکلی test نیٹ ہے ایتھیریم کے اوپر جسے ہم test کر سکتے ہیں کہ ہماری application صحیح کام کر رہی ہے بالکل کام کرتا ہے من نیٹ کی طرح یہاں سے کوپی گیا اس کو میں نے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیمپل یو آر ایل ہے اس یو آر ایل کے ذریعے میں بلوک چین سے data read کر سکتا ہوں write کر سکتا ہوں بینا بہت بڑا سرور کھڑا کرے تو میں نے دو باتیں بتائیں کہ اگر آپ کو بلوک چین سے رابطہ کرنا ہے تو یا تو آپ انہی نوٹ کھڑی کریں یا پھر ان نوٹ پروائیڈر سے سرویس لے لیں اب جب developer is a application منا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ free ہوتا ہے یہ API دیتے ہیں یہ free ہوتی ہے free of course آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپاس آپ کی application بہت زیادہ users استعمال کرتے ہیں تو زیادہ سی باتیں ان کو پتا چل جاتے ہیں کہ بھائی یہ application کمرشلائد ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ سے چارج کرتے ہیں اچھا تو اب اس کے use cases ہیں کہ آپ blockchain سے رابطہ تو کر رہے ہیں بات چیت تو کر رہے ہیں اب تین طریقے سے میری نظر میں جہاں تک ابھی میرا experience ہوا ہے تو تین طریقے سے جو ہے نا ہم ادھر developer blockchain سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو simple یہ تو ابھی node بنے ہوئے ہیں سب کے پاس same blockchain ہے سب کے پاس اپنے database ہیں ان میں data جا رہا ہے آ رہا ہے بالکل centralized کی طرح بس فرقی ہے کہ آپس میں آپس میں connect ہے اچھا اب ہم آتے ہیں case number one پہ case number one case number one کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی wallet صرف ہمیں data read کرنا ہے blockchain کے اندر کوئی بھی data write نہیں کرنا کوئی transaction نہیں کرنا کوئی پیسے دینے نہیں ہے صرف data read کرنا ہے data دیکھنا ہے کہ بھائی کس کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا blockchain کے اندر ہو رہا ہے تو صرف data read کرنا ہے case number one اب یہ simple server ہے یہ node provider ہے infeure ہے سمجھ لیں infeure ہے اس سے میں نے url لے لیا یہ alchemy ہے یا quick node ہے ان سے میں نے url لے لیا اور میں اس کے ذریعے اب blockchain سے رابطہ کر سکتا ہوں اس کے پاس کہ میں نے اس کے پس پر ورل لیا اور میں نے اپنی front end application میں ایک dashboard بنائے اس dashboard میں میں نے دکھایا کہ اب ایک use case لے لیتے ہیں کہ کہ آپ کو پتہ ہے ہر ٹوکن ہر ٹوکن ایک سمارٹ کونٹریکٹ ہی ہوتا ہے پیچھے ہر ٹوکن سمارٹ کونٹریکٹ ہوتا ہے تو مجھے ہر اب مجھے کمپیلیزن کرنا ہے ہر ٹوکنز کا تو میں ایک ڈیش بورٹ بنا سکتا ہوں ایک فرنٹ این اپلیکیشن بنا سکتا ہوں جس میں میں ہر ٹوکن کی ویلیو ریٹ کروں گا کہ آج کے دن ایتھر کی کیا ویلیو چل لیے ریپ ایتھر کھی اور یونی ٹوکن کی کیا ویلیو چل لیے اسی طرح ایڈا کی ویلیو کیا چل لیے ڈ있 کوائن کی ویلیو کیا چل لیے ان کے سمارٹ کونٹریکٹس کے ذریعے اپنے یوارل اپنی اپی آئی کے ذریعے ان کے سمارٹ کونٹریکٹ میں میں ریکویس بیجوں گا اور میں ان کے سمارٹ کونٹریکٹ سے خالی ڈیٹا ریٹ کروں گا جب میرے پاس Jesser کا کوائن کا بیسکلی ٹوکن کا میرے پاس ڈیٹا آ جائے گا یونی ٹوکن کا ڈیٹا آ جائے گا لنک ٹوکن کا ڈیٹا آ جائے گا تو پھر میں کمپیر کر سکتا ہوں کہ بھئی کس کا اوپر جا رہا ہے کس کا نیچے جا رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں ہم بیسک ڈیش بورد اپلیکیشن بنا سکتے ہیں یہ یوزر ہے فرنٹ اینڈ ہے فرنٹ اینڈ میں میں نے سمپل یہ یوارل کا یوز کیا ہوا ہے نوڈ پروائیڈر اس کو کہتے ہیں ہم نوڈ پروائیڈر جو بھی ہمیں یہ سرویس دے رہا ہے یوارل دے رہا ہے بلوک چین سے رابطہ کرنے کا اس کو ہم کہیں گے نوڈ پروائیڈر نوڈ پروائیڈر گفز آر پی سی یوارل اس کو بولتے ہیں ہم آر پی سی یوارل اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے آر پی سی کا کیا مطلب ہے بلال وہ ایک یوارل دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں to interact with بلوک چین ڈیٹا اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے ڈیٹا کو ریٹ کرنے کے لیے ہمیں والٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا ہم فری میں ریٹ کر سکتے ہیں کوئی گیس فیس ریکوائیڈ نہیں ہوتی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو ڈیٹا کو ریٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی والٹ کی ضرورت نہیں ہے تو سیمپل ہمیں فرنٹ اینڈ اپلیکیشن ہوگی فرنٹ اینڈ نہ بھی ہو تو آپ سیمپل جاوا اسکرپٹ سے بس یوارل اپی آئی کے ذریعے ڈیٹا گیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو کیس ون سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب ہمیں صرف ڈیٹا ریٹ کرنا ہوتا ہے تو صرف ہم نوڈ آر پی سی پروائیڈر کا یوارل اپی آئی کا یوز کرتے ہیں اس کو ہم آر پی سی بولیں گے ہمیشہ آر پی سی اینڈ پوائنٹ کا یوز کرتے ہیں اور ڈیٹا گیٹ کر لیتے ہیں اب اس کی مثال کیا ہے کون کون سی اپلیکیشن اس پر چل لی ہے ایتھر اسکین بیسکلی ایک اگزیمپل ہے ویسے تو ایتھر اسکین پیچھے بہت طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن میں صرف اگزیمپل دے رہا ہوں کہ چلتے ہیں ایتھر اسکین پر پھر آپ کو دکھاتا ہو اور دوسری اگزیمپل ہوگی ڈیفی لاما اب یہ دیکھیں ڈیفی لاما ڈیفی لاما کیا ہے بیسکلی یہ جو ہے سارے ٹوکنز کو کمپیر کر رہا ہے سارے بڑے بڑے پروٹوکولز کو کمپیر کر رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ویلیو اس نے اٹھائی ہے کہ کس کے اندر لیڈو لیڈو ایک پروٹوکول ہے ایک اپلیکیشن ہے جس کے اندر 44 بلین ڈالر ابھی لاغٹ ہوئے ہیں 44 بلین ڈالر کی ویلیو لاغٹ ہوئی ہے تو اس نے کیسے اٹھائی پیچھے بیسکلی اس یو آریل کا یوز کیا اور ویلیو اٹھا لی اب یہ دیکھیں یہاں پہ سب کے اس نے ٹوکنز کے اس نے ویلیو اٹھائی بھی ٹوکنز کے نہیں سوری اس نے بیسکلی اپلیکیشن کی اس اپلیکیشن کے اندر جا کے اس کا ڈیٹا ریٹ کیا ہوئے کہ اس کے اندر کتنے ڈالر کے ٹوکن لوگت ہیں تو 7.7 بلین کے ٹوکن لوگت ہیں لیڈو کے اندر 7.7 بلین کے میکر ڈاؤ کے اندر 4.8 بلین کے آوے کے اندر تو یہ سارے جو ہے ڈیٹا کہاں سے نکال رہا ہے یہ ایسے ہی نکال رہا ہے کہ یو آریل کا پیچھے ہی یوز کر رہا ہے اور سب کے سمارٹ کونٹریکٹ سے ویلیو گیٹ کر رہا ہے تو آپ بھی اس طرح کا ڈیج بورٹ بنا سکتے ہیں سمپل اسی طریقے سے اب بات کرتے ہیں تو امید آپ کو سمجھ میں آوگا ایتھر اسکین ہمارا فیلال ابھی چل نہیں رہا تو اس کے اندر بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو آپ ویسے اور بھی کام ہو رہا ہے ایتھر اسکین کے اندر لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ اسی طرح سے اس نے ڈیٹا لیا ہوگا